بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کون سی فلائٹ پاکستان کو جا رہی ہے یہ تمام اپ ڈیٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہے آج انہوں نے نئی اپ ڈیٹ ابھی دی ہے یو اے ای سے بھی بہت زیادہ فلائٹیں جا رہی ہیں اور امان سے بھی فلائٹیں دو فلائٹیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ اپنی کوششیں کر لیں میز اور ایم بیسی میں رابطہ کریں ایم بیسی میں اپنا جو ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے جن لوگوں نے انہی کو لے کے جایا جائے گا اب رابطہ کریں اور جو ضرورت مند لوگ ہوں گے ان کو ایم بیسی بھیج دیں یہ فلائٹ ہے امان سے کراچی کے لیے پندرہ تاریخ کو یہ پی اے اے کی فلائٹس ہوں گے اور ان میں ایک سو چالیس اور ایک سو چالیس یعنی دو سو اسی لوگ جائیں گے پندرہ تاریخ اس کے علاوہ جو دوسری فلائٹ ہے وہ ہے انیس تاریخ کو انیس مئی کو اور یہ بھی کراچی جائے گی اور اس دن بھی جائیں گے دو سو اسی لوگ ایک سو چالیس اور ایک سو چالیس یہ بھی پی اے اے کی فلائٹ ہوگی اور یہ لوگ جب وہاں جائیں گے تو اس کے لیے وہاں پہ ان کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اور اٹھتالیس گھنٹے کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگر ٹیسٹ آ گیا نیگیٹیو تو آپ گھر جائیں گے اگر آ گیا ٹیسٹ پوزیٹیو تو آپ لوگوں کو پھر ہسپیٹل منتقل کیا جائے گا اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے مشکل پیش آتی ہے اس کے لیے ہیلپ لائن ہے حکومت پاکستان کی آپ اگر وہاں پہ گئے اور آپ کا ٹیسٹ نہیں کر رہے انتظامیاں والے آپ کے سیمپل نہیں لیے جا رہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 1166 پر آپ اس نمبر پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ میرے اٹھتالیس گھنٹے ہو گئے پاکستان میں پہنچے ہوئے اور میرا بھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا ایک ہے انیس تاریخ کو اور ایک ہے اندرہ تاریخ کو یہ امان سے جا رہی ہیں پاکستان کے اپنا بہت سارا حیال کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ایمبیسی میں ریجسٹریشن نہیں کروائی تو وہ اپنی ریجسٹریشن کروائیں کیونکہ انہی کو واپس لے کے جایا جا رہا ہے جنہوں نے ایمبیسی میں ریجسٹریشن کروائی ہوئی بہت شکریہ